بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم والا ہے وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے چار دن کے اندر پوری زمین کو بنایا اور اس کے اوپر پھل پھل لگا کر اس کو سجایا میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے دو دن کے اندر سات آسمانوں کو بنایا پھر اس کے اوپر چاند سورج اور ستاروں سے اس کو مزین کیا اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے نبی پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمت برکتے اور سلام دین آدھل فرماؤں میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں ہفتے کے دن ایک اللہ تعالی نے مقدس دن بنایا ہے اللہ رب العزت کا لاخ بار شکر ہے کہ جس ذات گنی نے ہمیں زندگی دی اور اپنی تعریف کرنے کا اور ہمیں اپنی عبادت اللہ کی کرنے کا موقع دے دیا تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تب انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں جمعیرات کا دن ہے بڑا مقدس دن آ رہا ہے اس دن کو اللہ رب العزت کے خاص فرشت آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر سونے کے کلم اور چاندی کے ورک ہوتے ہیں جو لوگ بھی اس زمین پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں اللہ کی شان اور عزت بیان کرتے ہیں اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں تحجد پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور دل کے اندر وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے مر کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے بھی جو کچھ اللہ سے مانگتے ہیں وہ فرشتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سونے کے کلموں کے ساتھ اور چاندی کے ورکوں پر تحریر کر کے اللہ کے ہاں لے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس جب وہ لے کر جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ انسان بن انسان اس کا فلا نام ہے یہ اس کا بیٹا ہے یہ اللہ تجھ سے یہ مانگ رہا ہے تو اسے بخشش مانگ رہا ہے تو اسے رزق مانگ رہا ہے تو اسے عزت مانگ رہا ہے تو اسے بیماری میں شفا مانگ رہا ہے اے میرے اللہ اس کی درخواست ہے ہم وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتو گواہ ہو جاؤ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے اس کو میں عطا کرتا ہوں تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں جمعہ رات کا دن اور جمعہ کا دن بڑا مقدس ترین دن ہے آپ کو پتا ہوگا پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامیہ والے جو کہ صحیح تہ دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں ویسے تو ساری دنیا ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے لیکن ان دو جماعتوں نے تو اپنی زندگی کا ایک مارٹو بنایا ہے کہ نہ سیاست ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی اور ہے بس اللہ کی عبادت میں وہ گھر سے نکلتے ہیں بسرے کاندے پر ہوتے ہیں نہ وہ بھوک دیکھتے ہیں نہ دھوپ دیکھتے ہیں نہ سردیاں دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں اللہ کی عبادت کے اندر چلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جو دل کے اتھا گرائیوں سے بھی جو مانگو گے اللہ دے گا تو میرے بھائیوں اور دوستو بڑی بات ہے گھروں گھروں میں جا کر ہر جگہ پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے یہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس کو یہ سعادت اصل ہوتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں وظیفہ بتانے سے پہلے میں ایک التماس کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچا رہے میرے بھائیوں اور دوستو میری ماں و بہنوں بیٹیوں وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستو سے اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب مل کر ایک دفعہ اپنے نبی پر درود پڑھ لیں اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اور اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں جمعیرات کے دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے جب نماز مغرب آپ ادا کر لیں تو اس وقت چینی لے کر اپنے پاس رکھ لینی ہے صرف ایک مٹ چینی کی لینی ہے اور اس کے اوپر تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے علم نشرہ اللہ کا صدرہ کا یہ صورت ہے میں پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرہ لکہ صدرہ کا ووزانہ انکہ وزرک اللہزی انکہ زہارک انکہ زہارک ورفانہ لکہ ذکرک فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لَعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ہے صورت اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر تین بار دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد اُس کے ایک سو مرتبہ یا اللہ ہو یا رضا کو آپ نے یہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے ایک جگہ پر رکھ دینا ہے صبح و صویرے اٹھیں سورج جب نکلے سورج نکلنے کے بعد آپ نے باہر نکل جانا ہے تو جہاں پر چیونٹیاں ہوگی وہاں پر یہ آپ نے چینی کو پھینک دینا ہے جون جون وہ چینی کھائیں گے چیونٹیاں آپ کے گھر رزق آنا شروع ہو جائے گا یہ اتنا مجرب اور آزمودہ اور طاقتور وظیفہ ہے میرے بھائی اور دوستوں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو بدلہ ہے اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ اپیل کروں گا اس وظیفے کو کبھی زائع نہ کرنا ضرور کرنا آپ کا گھر اللہ رب العزت مال و مال کر دیں گے اللہ پاک آم صاحب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ